پلمبنگ دیز الفقار میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اینکر فاسٹنر کے بارے میں اینکر فاسٹنر انجینئرنگ کے ہر شعبے میں استعمال ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پلمبنگ میں بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے اینکر کا انتخاب کیسے کریں یعنی کون سا اینکر کہاں یوز ہوگا اینکر کے انتخاب کے لیے مختلف حوامل کو مدنظر رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی اپلیکیشن کے لیے صحیح اینکر کا انتخاب کیا جا سکے اس کے لیے درزیل فیکٹر کا انتخاب رکھیں نمبر ون ٹائپ آف مٹیریل مٹیریل کون سے کون سے مٹیریل میں آپ نے اینکر لگانا ہے کانکریٹ بلاک ہولو وال وغیرہ میں نمبر دو کیپسٹی آف لوڈ یہ جاننے ضروری ہے کہ آپ کو کتنا وزن یا بوجھ اس فکسر پر ڈالنا ہے ہلکے وزن کے لیے پلاسٹیک آنکر موضوع ہے بھاری بوجھ کے لیے ویج یا ڈراؤپ ان آنکر بہتر ہے نمبر تین آنکر کا سائز چھوٹے سائز آنکر کام وزن کے لیے اور لمبے عام طور پر زیادہ بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں تو جناب آنکر کی معلومات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں اضافہ کرتے ہیں آنکر فاسٹنر کو بلڈنگ اور اسٹریکچر میں میسینری اور بیس مٹیریل کے ایلیمنٹ کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پہلے بیس مٹیریل میں ہول کیا جاتا ہے پھر آنکر کو انسٹال کیا جاتا ہے ہول فاسٹنر سے تھوڑا سا بڑا ہول ہوتا ہے پھر آنکر صحیح طریقے سے ہول میں فٹ کیا جاتا ہے اور کسی بھی ایلیمنٹ کے ساتھ ٹائٹ کر دیا جاتا ہے ہم نے آپ کے معلومات کے لیے یہاں پر ایک لسٹ بنائی ہے اینکر فاسٹنر کی جس میں چودہ مختلف قصیم کے فاسٹنر کی تفصیل بیان کی گئی ہے جس میں نمبر ون ہے ہیمر ڈرائیف اینکر اسے ڈرائیف پن اینکر ہٹ پن اور نل ان اینکر بھی کہا جاتا ہے یہ ورسٹائل فاسٹنر ہیں جو لائٹ ڈیوٹی فاسٹننگ اپٹیکیشن کے وسیع رینج میں اچھی طرح کام کرتے ہیں آپ انہیں اینٹ کنکریٹ اور کنکریٹ بلاک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر دو پر ہیں لیک اسکرو شیلڈ اینکر لیک شیلڈ ایک اسکرو اسٹائل اینکر ہے جو لیک بولڈ کے ساتھ استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ کنکریٹ بلاک اور اینٹوں کی دیواروں کے مارٹر جوائنٹس میں استعمال کے لیے بہترین ہیں اور پلاسٹر میں ڈریلنگ کے ٹائم کو کم کرنے کے لیے بھی لیک شیلڈ کا استعمال کیا جاتا ہے نمبر تین پر ہے ٹوگل وینگ اینکر اس قسم کے فاسٹنر کا استعمال عام طور پر چھتوں سے مختلف چیزیں لٹکانے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے پودے موبائل ان کا استعمال شیفلنگ کو لٹکانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے جس میں بہت وزن ہوتا ہے جیسے کتابوں کے علماریاں کچن کے کیبنٹ ٹوگل بورڈ ڈرائی وال اینکر ہیں ان میں باہر کی طرف کھلنے والے وینگ ہوتے ہیں جو کھوکلی دیواروں کے اندر کھلتے ہیں نمبر چار پر ہے پلاسٹک اینکر یہ اینکر ہلکے وزن کے ہوتے ہیں جو سکرو ڈالنے پر پھیل جاتے ہیں ان کا استعمال عام طور پر جہاں کہیں بھی ہلکی چیزوں کو دیواروں یا چھتوں کے سہارے ہول کرنا ہو وہاں پر یہ کام آتے ہیں الیکٹریکل پلمبنگ کے تاروں اور پائپ کو جب دیواروں کے ساتھ لگانا ہوتا ہے وہاں یہ کام آتے ہیں نمبر پانچ پر ہے ویج اینکر اسے ویج اینکر بولٹ یا سٹیٹ اینکر بھی کہتے ہیں یہ کنگریٹ یا چنائی کے سرفیس کو سولٹ کرنے کے لیے فاسٹنر کے لیے محفوظ مضبوط ہولڈ فرام کرتے ہیں یہ بولٹ ایک ایکسپینشن کلپ ویج میکنزم کے خصوصیت رکھتے ہیں جو تھریڈ والے حصے اور نیچے ٹیپر پوائنٹ کے درمیان بولٹ کے ساتھ مستقل طور پر کنیکٹ ہوتے ہیں نمبر چھے پر ہے فلیٹ ہیٹ سلیو اینکر یہ اینکر ایکسپینشن ٹائپ اسیم کا اینکر ہے جو فلیٹ ہیٹ کو کلوک وائز گھما کر کام کرتا ہے جو اندرونی طور پر تھریڈ جڑے ہوئے شنگ کو اوپر کی طرف کھیجتا ہے اور سلیف کو بیس مٹیریل میں سراغ کی دیواروں کے خلاف پھیلاتا ہے نمبر سات پر ہیں ایکرون نٹ سلیف اینکر ان سے متعلق اکثر سوال پوچھا جاتا ہے اسکرو اینکر اور سلیف اینکر میں کیا فرق ہے تو یہاں پر میں اس کا جواب دیتا چلوں کہ اسکرو اینکر کو ضرورت پڑھنے پر سراغ سے نکالا جا سکتا ہے اور دوبارہ لگایا جا سکتا ہے جبکہ سلیف اینکر ایک بار لگا دیا جائیں تو انہیں نکالا نہیں جا سکتا انہیں دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا نمبر آٹھ پر ہے ہیکس نٹ سلیف اینکر اس میں واشر اور نٹ کو اسمبل کیا گیا ہے اسٹرٹ پر اس طرح یہ اینکر کمپلیٹ ہوتا ہے جو ایک حقیقی ایکسپینشن کے اصول کی بنیاد پر کام کرتا ہے نٹ کو سخت کرنے سے یہ شنگ کے سائز کے اسٹرٹ کے سرے کو ایکسپینڈر سلیف میں کھینجتا ہے یہ عمل ویج کو پھیر دیتا ہے اور اسے بیس مٹریل میں بند کر دیتا ہے نمبر نو پر ہے ڈراؤپ این اینکر ڈراؤپ این اینکر فی میل کانکریٹ اینکر ہیں جنہیں کانکریٹ میں اینکرنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ان کا استعمال عام طور پر کانکریٹ کی چھتوں یا فرشوں میں تھریڈز راڈ پائپ اینکرز یا دیگر ایڈجسمنٹ کو جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے ایچ وی اے سی اور بجلی کے کاموں میں ان کا استعمال عام ہے نمبر دس پر ہیں ہولو وال اینکر انہیں مولی بولٹ بھی کہا جاتا ہے اسکرو ٹائٹ کرنے پر پھیل جاتے ہیں تاکہ مضبوطی سے پکڑ سکے ان کا استعمال ڈرائی وال یا پلسٹر میں شیلف ڈالنے کے لیے آئینے یا علماری جوڑنے کے لیے آئینے لگانے کے لیے علماری جوڑنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے نمبر گیارہ پر ہے ہولو وال ڈرائیو اینکر یہ سیلٹ ریلنگ اینکرز ہیں اور انہیں ہولو دیواروں میں لگانے کے لیے پائلٹ ہول کی ضرورت نہیں ہوتی ان کا استعمال ہلکے وزن کے فکسر جیسے بگز چھوٹے شلف اور میرر لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نمبر بارہ پر ہیں ہیمر مشروع ہیڈ اینکر ان اینکرز کا جوائنٹ مشروع کی شکل کا سر ہوتا ہے جسے ہیمر سے مار کر جگہ پر ٹھونک دیا جاتا ہے ان کا استعمال ہلکے وزن کے فلیٹ ماؤنٹنگ اپلیکیشنز جیسے سائن بورڈ ہلکے فکسر کو کنکریٹ اور بلوگز میں جوائنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نمبر تیرہ پر ہے ہیمر ڈرائی فلیٹ ہیڈ اینکر یہ دیکھنے میں مشروع ہیڈ اینکرز کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا فلیٹ ہیڈ ہوتا ہے جو زیادہ ہموار نظر آتا ہے ان کا استعمال بھی ہلکے وزن کی اشیاء کو کنکریٹ بلوگز میں جوائنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں فلیٹ فنش کی ضرورت ہوتی ہے جیسے سائن بورڈ اور بجلی کی فٹنگز وغیرہ وہاں پر ان کا استعمال عام ہے اور لازٹ ون نمبر فورٹین ہمارا انکر ہے کنکریٹ اسکرو انکر انہیں ٹیپ کون بھی کہا جاتا ہے یہ انکر سخت اسٹیل کے بنے ہوتے ہیں جن پر کنکریٹ میں کاٹنے کے لیے خاص تریڈ ہوتے ہیں ان کا استعمال کنکریٹ ایڈ بلوگز پر ہلکے سے درمیانی وزن کی اشیاء جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے شیلف بریکٹ الیکٹرک بوکس بغیرہ تو جناب یہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو خاص طور پر انکر استعمال ہوتے ہیں ہمارے کنسٹریکشن فیلڈ میں پلمنگ میں ان کا بیان یہاں پر کروں امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اب مجھے دیں اجازت آپ کا بہت بہت شکریہ میرے اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ